بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزماشی و سبزہ بماریوں سے بچائے آمین تو آج ہم آپ لوگوں کے لئے لکھائے ہیں ایک دم چٹکھارے دار سپائسی اور مزے دار سی آلو اور میتھی کی رسپی جو کہ بنانا بہت ہی سان ہے اور کھانا بہت ہی مزے کا ہے تو چلیں آئیں جی پینا ٹائم اس کی چلدی سے میتھی کو دو لیتے ہیں میتھی کو آپ نے اچھے سے واش کر لینا اور اس بات کا آپ نے پورا خیار رکھنا ہے کہ میتھی کو آپ نے کبھی بھی کٹ کے نہیں دونا اسے ہمیشہ آپ نے جو وہ ثابت دونا ہے اور ہم نے تو ایک دم فریش گھر کی جو میتھی لی ہے تو وہ اس کا تو ایک الک سے ہی مزہ ہوگا تو چلیں جلدی سے آگ جلا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چیزوں کو ہم رینج کر لیتے ہیں تاکہ آج کی چٹاخے دار مزے دار ریسپی ہو جائے منٹو میں تیار تو بس ساری چیزوں کو ہم چلدی سے یوں جادو کی چھڑی سے رینج کریں گے اور آج کی ویڈیو میں فاطمہ آگئے کیونکہ فاطمہ کی جان آج یہاں بڑی ہوئی تھی فاطمہ کی مالٹے میں مسمی میں جان ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا اس کو کتنا فروٹ پسند ہے تو بس فاطمہ دیکھتے ہی پہنچ گئی ابھی تو میں نے دکان لگانی تھی باقی تھی ابھی دکان لگ رہی تھی تو فاطمہ جوابو اپنی مند پسند چیز جوابو دکان سے لے کے چلی گی اور ابھی واپس آگئی کیوں آئی ہے یہ آپ کو بتاتی ہوں مالٹہ اسے چھیلا نہیں گیا اور ماما کے پاس دوبارہ آگئی ہے کہ مجھے آپ چھیل دیں تاکہ میں کھا سکوں ابھی اس کی فردر کیا ڈمانڈ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگی اور دیکھیں گا کیا کیا یہ ڈمانڈ کرتی ہے ابھی اس کی ڈمانڈ اگر میں اس کو ثابت دوں گی نا اوریچ تو اس کی ڈمانڈ ہوگی کہ پیس کر کے دیں تو بس یہ مروض بھی مانگ رہی تھی تو مروض بھی میں نے اسے کار دیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چٹکھارے تار سبزی کے ساتھ ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں کیونکہ سردی کی آمد میں بزرگوں کے لیے دعا بہت ضروری ہے کیونکہ ہٹ کو ہی چھوہا ہے نا سردی کی آمد سے پڑھ جاتا ہے ویک اور سردیاں بزرگوں پہ کتنی جوہاں ہیوی ہوتی ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے تو چلیں دعا کرتے ہیں کہ سب بزرگوں پہ کی لائف کو آسانی کرے سب کی جوہاں وہ سردیاں آسانی سے گزر جائیں اور سب کے امام باب کو صحیح تندرستی دے آمین پیاس کو ہم نے سلائسیز میں کار لیے کچھ پیاس اس میں سے ہم نے بچاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سردی ہے سردی ہے تو سردی میں آج ہمارا بھی کچھ چٹ پٹا سا کھانے کا دل جا رہا تھا اور ساتھ جوہاں پکوڑے کھانے کا بہت دل جا رہا تھا تو بس اسی لئے تھوڑا پیاس میں نے بچا لیا تھوڑا پیاس میں نے چاپ کر لیا اس کے ساتھ میں نے سبس جو لسن لیا تھا اس کو بھی میں نے باریک باریک رکھ کے کار لیا ہے تو بس یہ بھی جا رہا ہے کٹوری میں کٹنگ ہم سب سے پہلے کر لیں گے آگ جوہاں یہاں جلنا شروع ہوگی ہے تو ساتھ ساتھ بھی ہم کوکنگ کرتے چلیں گے ادھرکلی میں نے یہاں ہافی جو اس کو باریک پر ایک چوہو کارنے کے بعد چاپ کر لینا ہے آپ نے اور یہاں پہن لیا ایک ادھر اس میں ہم نے تھوڑا سا گھی شامل کر دی تقریبا دو کھانے کے چمچ اور اس کو میلٹ ہونے تک مجھے کیا کرنا ہے جیسے ہی یہ میلٹ ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے زیرہ کی بیچ تقریبا ایک پر تین کھانے کا چمچ اور ساتھ ساتھ ہم نے پیاس کی چند بیجز میں شامل کی ہیں جس سے اس کا تڑکہ اور سٹیس چوبہ کیا ہی مزے کا ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہم نے چوب کیا ہوا پیاس شامل کر دیا تو بس اس کو ہم کریں گے لائٹ سا فرائی اس کو اپنے گولن فلائے بلکل نہیں کرنا ہے اس کو اپنے ہلکا سا فرائے کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک قدر سبز بیچ لے لیجئے گا اور اس کو اپنے موٹے موٹے ٹکرو میں چاہ ٹکرو میں کار لیں دو ٹکرو میں کار لیں اور یوں ہی اس میں شامل کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اس میں جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز لسن اور اب باری آ چکے ہیں یہ شامل کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک تو ادرک کو بھی ہم نے بڑی بڑی چوب کر لیا تو بس اس کو ہم کریں گے لائٹ سا فرائے اس کو اپنے ڈی فرائے بلکل نہیں کرنا ہلکے سے فرائے کریں گے کیونکہ یہ لائٹ فرائے میں جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ سے ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے دو ادت آلو آلو اگر آپ کے باس نئے ہے تو بلکل سلکہ نہ آتا رہیے گا اس کو آپ یوں ہی جوابوں کاٹنے کے بعد لکھ لیجئے گا لیکن اس بات کا آپ نے ضرور کیا رکھنا ہے کہ جب اس کو آپ واش کر رہے ہوں دو رہی ہوں تو اچھے سے دوئیں اندر تک کسی بھی جگہ پہ چھوڑا وہ مٹی نہیں رہنی چاہیے اس کے ساتھ ہم لیں گے میڈیم سائز کا ایک ادھر ٹیماتر اس کو موڑے موڑے سلائسیز میں ہم نے کٹ لیا ہے تو بس اسی مکسر میں گیا چلا گیا ٹیماتر ٹیماتر کو ہم کریں گے لائٹ سا فرائے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور سوفٹ ہونے کے بعد اس کا چھلکت آنا آسان ہو جائے تو بس یہ مسالہ ہمارا ہو چکا ہے تیار اس کو ہم کیا کرنے والے ہیں اس کو ہم تار کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک ادھر کڑاہی مٹی کی جی ہاں تو یہاں مٹی کی کڑاہی ہم نے لے لی اس کو ہم چولے پہ لے آئے ہیں ابھی ہم اس کو کریں گے گرم اور گرم ہونے تک ہم یہاں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کی دیسی کی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا الگ سے ہی مزہ آئے گا اور میتھی کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اس کو موٹا موٹا رکھ کے ہم کٹ لیں گے اور گی کے گرم ہوتے ہی ہم نے یہاں شامل کر دی ہے آلو آلو کو ہم نے جو وہ نومس سائز کا کٹ آتا ساتھ ہی ساتھ یہاں نمک شامل کر دیا اسے آلو جو وہ ایک بہت یونیک تیکسٹر دے گا آپ کے کھانے میں اور یہاں میتھی جو وہ اچھے سے ہم لوگ کٹ چکے ہیں تو بس آلو کو ہم جو وہ کریں گے فرائے اس کو تقریبا تقریبا آپ نے 80 to 70 to 80% جو وہ پکا لینا ہے مسالہ اچھے سے جو وہ پک چکا ہے ٹوماتر کا چلکہ ہم نے رموو کر لیا یہاں ابھی آلو میں چلے گا دھنیا پاودر سرخمیج ثابت دو عدد حلدی پاودر سرخمیج پسی ہوئی یہ تھوڑے تھوڑے سے مسالہ جاتھ آپ نے شامل کر لینا ہے سپائسی کرنے کے لئے مچھی تھوڑی تیکھی کر لیجئے گا اس کے بعد ہم نے یہاں میتھی شامل کر دی میتھی مسالہ جاتھ ایک ساتھ ہم بھون لیں گے تقریبا 30 سیکنڈ کے لئے میتھی کو ہم بھون لیں گے اس کے بعد یہ مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی اسی میں چلا جائے گا تو بس میتھی اور مسالے کو ایک ساتھ تقریبا 30 سیکنڈ مزید ہم جو وہ فرائے کر لیں گے تو یہاں میتھی کو ہم نے بھون لیا اچھے سے لیکن آلو کو ابھی پکنا باقی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے میتھی اگر چوہ وہ پانی والی ہوگی تو پھر اس میں یہ پک جائے گا ادرواس یہ پانی بہت کم ہے اس میتھی میں اس لئے ہم یہاں تقریبا ون کپ چوہ وہ پانی شامل کر دیا اور ابھی ہم چمچ کو ہلانے کے بعد اس کو کور کریں گے اور ہلکی آز پہ ہم اس کو دمپے بکا لیں گے یہاں آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے اور جو میتھی ہے نا وہ بھی بہت اچھی خشبو چھوڑ جائے گی اور پانی جو ہوا ٹوٹلی طور پر ڈرائے ہو جائے گا تب تک ہم نے جلدی سے آلو کٹ لیے کس کے لئے پکوڑوں کے لئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرا پکوڑے کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا تو بس پکوڑوں کے لئے ہم نے آلو جو ہے نا وہ بریک بریک سلائسیز میں کٹ لیے ہیں ساتھ ہی ہم نے پیاس بھی کٹ لیا تھا تو یہ دونوں چیزیں چلے گی اب باری ہے پالک کی پالک پکوڑوں میں اگر ہو تو اس کا ایک الگ سے ہی ٹیکسچور آتا ہے تو پالک آپ ضرور شامل کیجئے گا ایک تو سبس سبس ہو جاتا ہے پکوڑا آپ کا دوسرا جو اس کی گزائیت بھی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پالک میں آئرن کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو بس یہ تو ہو گیا ابھی ہم اس میں سرخ موٹی کٹی لال میچ تھوڑی تھوڑی باریک پیسی ہوئی لال میچ اور دھنیا پاودر زیرا شامل کر سکتے ہیں لیکن اجوائن ضرور شامل کیجئے گا جس سے کیا ہوگا کہ اس کا حزمہ بہت اچھا ہو جائے گا اور بیسن شامل کر دیا مطلب کہ جس کو سوٹ نہیں کرتے جس کو چیزیں حزم نہیں ہوتی وہ اجوائن کا استعمال کریں تو حزمہ جو ہے نا آپ کا حزمہ وہ بہت اچھے سے حزم کر جائے گا سارے چیزوں کو تو بس ابھی ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پکوڑے اکتم سوفٹ ہوں اور کرسپی ہوں تو پھر آپ یہاں جاؤں ایک ادھت انڈا شامل کر لیجئے گا میں نے انڈا یہاں شامل نہیں کیا اور پین میں نے یہاں چلے پر رکھ لیا اس میں آپ گی شامل کر دیں گے جس میں ہم بنائیں گے پکوڑوں کو توائل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے گی کو تب تک ہم جلدی سے سرونگ کر لیتے ہیں تاکہ سرونگ پلیٹ جو ہوا ہماری ایک ڈش کی ہو جائے اور پھر بعد میں ہم دوسری ڈش کو جلدی سے سرونگ کریں کہ آپ کو دکھا دیں گے تو ماشاءاللہ صاحب دیکھ سکتے ہیں آلوم یہ تھی کہ سپائسی مزیدار سی خوشک سبسی کتنی اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو بس آج کی سپسی سبسی ہوئی تیار اسی کے ساتھ ہم پکوڑے کی طرف چلنے والے ہیں تو چلے جلدی سے کر لیتے ہیں ہم پکوڑے کو فرائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑوں کو آپ چاہیں تو ڈیفرنٹ شیپ میں دے سکتے ہیں چاہیں تو آپ رفلی جو یوں ہی اس کو فرائے کر سکتے ہیں آلوم یہاں بہت کام ہے لیکن اس میں بھی پکوڑے فرائے ہو سکتے ہیں تو بس یوں آپ اس کو جمڑے کی مزیدر کر لیجئے گا تو یہاں آج کے ہمارے سپیشل کرسپی مزیدار سے آلوم کے پکوڑے ہو چکے ہیں تو چلے آئیں اس کو بھی ہم ڈیش میں نکالتے ہیں اس طرح سے آئل جو وہ بہت کم پکوڑوں کے اندر چاہے گا نیچے ٹیشو لگانے سے جو آئل تھوڑا بہتا ہے اس میں ہوگا نا وہ بھی سارا جو وہ ٹیشو جذب کر چاہے گا تو بس آپ جو پکوڑوں کو انچائے کر سکتے ہیں تو سردی کے موسم میں کس کس کو پکوڑے پسندے ضرور بات آئے گا تو یہاں دوسرے پکوڑے بھی ہو رہے ہیں تیار تو باقی جو ہم لوگ نے سرونگ کر دیا یہ آپ کو قریب سے ویو دیتے ہیں یہی تھی آج کی ہماری سپیشل ریسپی اسی کے ساتھ مجھے ساتھی جی اپنا خیار رکھی گا اپنے گرولوں کا خیار رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیش سری دعاوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہافیز